بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بھارتی ائر فورس کا شمار دنیا کی بہترین اور پروفیشنل ائر فورسز میں ہوتا ہے اور ورلڈ ٹوپ ٹین بیسٹ ائر فورسز کی رینکنگ میں بھارتی ائر فورس نمبر ون پر آتی ہے بھارتی ائر فورس کے پائلٹس کے بارے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں یہ تو اتنے ایکسپرٹ پائلٹ ہیں کہ یہ اپنی موچھوں کے بلبوتے پر کئی ممالک کو فتح کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیمو ہم نے ستائیس فروری کو ابھی نندن کو اپنی موچھوں کے ذریعے ایف سکسٹین فائٹ رجیٹ کو گراتے ہوئے دیکھا تھا دنیا کی بہترین اور پروفیشنل ائر فورسز کی جانب سے آج ایک بہت اچھی اور اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے خبر کے مطابق بھارتی ائر فورسز کا ایک لڑاکہ تیارہ دشمن کے علاقے میں جاگھوسا اور وہاں اس نے دشمن کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا لیکن اچانک دشمن ملکی ائر فورسز ایکشن میں آ گئی اور دشمن ملک کا ایک فائٹ رجیٹ بھارتی ائر فورسز کے فائٹ رجیٹ کے پیچھے لگ گیا اور ریپورٹس کے مطابق دشمن نے اپنے بلیک رو فائٹ رجیٹ کو بھارتی ائر فورسز کے فائٹ رجیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا جیسے ہی دشمن کا بلیک رو فائٹر جیٹ جو کہ سیمس جنریشن فائٹر جیٹ ہے بھارتی ائر فورس کے سیکنڈ جنریشن فائٹر جیٹ کے پیچھے لگا تب ہی بھارتی ائر فورس کے پائلٹ کی جانب سے ایک بہت اچھا فیصلہ لیا گیا اور اس نے اپنے فائٹر جیٹ کا سارا پیلوڈ دشمن کے علاقے گورخ پور کے اوپر گرایا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تاکہ وہ صحیح پوزیشن پر آئے اور اپنی موچوں کے بلبوتے پر دشمن ملک کے فائٹر جیٹ کو گرا سکے لیکن اچانک کنٹرول ٹاور کی جانب سے بھارتی ائر فورس کے پائلٹ کو کہا گیا کہ بھگوان کے لیے آپ واپس آ جائیں آپ کے فائٹر جیٹ کے پیلوڈ نہیں دشمن کے علاقے گورخ پور کو تباہو برباد کر دیا ہے اگر آپ نے اپنی موچوں کے ذریعے دشمن کو اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو گورخ پور زمین کے اندر دھانس جائے گا اور اس سے گورخ پور کی عوام کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا اور بھارتی ائر فورس کبھی بھی عام پبلک کو نشانہ نہیں بناتی لہٰذا آپ اپنے ائر بیس پر واپس آ جائیں امید ہے میرا ریپورٹنگ کرنے کا یہ نیا انداز بھارت سمیت پاکستانیوں کو بھی پسند آیا ہوگا ویسے تو میرا ایسی ریپورٹنگ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن بھارتیوں کو ایسی ریپورٹنگ سننا بہت پسند ہے جس میں ان کی فورسز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے اور ان کی ہاریوی جنگوں کو جیتیوی جنگوں میں تبدیل کیا جائے خیر گوردازپور بھارت کا ایک علاقہ جہاں پر اچانک بھارتی ائر فورس کا ایک فائٹر جیٹ میل فنکچنگ کر گیا اور بھارتی ائر فورس کے پائلٹ کی جانب سے اپنے فائٹر جیٹ کو بچانے کے لیے اپنا سارا پیلوڈ ڈروپ کر دیا گیا جس میں فیول ٹینک سمیت کافی زیادہ بومبز موجود تھے یہ سارا پیلوڈ گورکپور پر گرنے کی ویسے گورکپور میں اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے جس کو بھارتی میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا لیکن سوشل میڈیا کے مطابق 30 سے 40 لوگ اس انسیڈنٹ میں مارے جا چکے ہیں اور کئی لوگ کی حالت نازوک ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ بھارتی ائر فورسہ کون سا فائٹر جیٹ میل فنکشنگ کر گیا تھا لیکن فیول ٹینکس اور پیلوڈ کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھارتی ائر فورسہ کوئی پرانا فائٹر جیٹ نہیں ہے یعنی یہ مگ ٹونٹی نائن مگ ٹونٹی ون یا جیگوار فائٹر جیٹ میں سے کوئی بھی نہیں ہے اب یہ کون سا فائٹر جیٹ تھا اور بھارتی ائر فورس اس خبر کو کیوں چھپا رہی ہے یہ آپ تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں خیر یہ بھارتی ائر فورس کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے آئے دن بھارت میں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں اور حالات و واقعات یہی بتاتے ہیں کہ یہ حادثات آنے والے وقت میں بھی ہوتے رہیں گے اور بھارتی جنتہ قربانی کا بکرا بنتی رہے گی خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ